تو کیا ہوا عبد المطلب should have gone before ابراہا and demanded his camels instead of pleading the Kaaba and he this is credible the people of the Quraysh and other Arabs who had not resist the invader and leaving Kaaba at the mercy and had gone off to mountains تو عبد المطلب نے کیا کہا جس کا Kaaba اینا خود بچائے گا وہ اور اس کے تمام Qurayshی قبیلے مکہ کو اور Kaaba کو چھوڑ چھاڑ کے پاڑوں میں چلے گے therefore what actually happened was that the Arabs pleated the army ابراہا with stones and Allah by the sending a stormy wind charge the stone destroying it completely the birds were sent to eat the dead bodies of the soldiers and secta 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 وہ جناب اوپر چلے گے وہ وہ وہاں سے بھاگی گے وہ بھاگی گے اور اللہ میان اپنے Kaaba کو بچا رہا ہے problem یہ ہے کہ جب عبد المطلب تھا ٹھیک ہے اس وقت تو Kaaba میں تین سو ساٹھ بوت تھے میرا question ہی ہے جس وقت Kaaba میں تین سو ساٹھ بوت ہیں اس وقت تو اللہ میان نے بچا لیا Kaaba کیوں کیوں بچا لیا اس وقت Kaaba کیا بوتوں کا Kaaba اللہ یا بوت جو ہیں ان میں زیادہ طاقت ہے اللہ سے Kaaba کے اندر پہلے اس طریقے سے بوت رکھے ہوئے تھے پہلے زمانے میں Kaaba کے چھے پلرز ہوتے تھے میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی Kaaba کے اندر تین پلرز ہیں اس زمانے میں Kaaba کے اندر چھے پلرز ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ چھے پلرز دکھائے گئے ہیں Kaaba کے تین ایک طرف تین ایک طرف آج کل Kaaba کے اندر صرف تین پلرز ہیں یہ چھے پلرز اور ان چھے پلرزوں میں یہ بتشت پڑے میں کچھ سپیشل بڑے والے بوت باکی باہر چھوٹے والے بوت ہیں لے جی صاحب آیاں کہتے ہیں I was the ہاتھی in previous life me and my friend sat on donkey to fly باپ آجے سنگ جی نے 20 روپیس کا سپر چیٹ دیا سٹیکر دیا تھنکی آجے سنگ جی یہ ان کا سپر چیٹ پڑی گا سرہ ہاں بلکل دلک کٹاریا نے 11 روپی کا سپر چیٹ سوشمیتا ma'am want to meet you over dinner over dinner date Adam sir most of modis and secular nerds where are you available emma dengar sushmita is PR manager آپ آپ سے سوشمیتا ma'am ملنا چاہتے ہیں ma'am dinner date پہ واقعی واقعی یہ ہو گیا ہے سوشمیتا ma'am میں آرہا ہوں سوشمیتا ma'am گوہ میں ملتے ہیں hotel کا نام آپ decide کریں میں آرہا ہوں ma'am i love you بہترین ہوگیا sir بہت بہت شکریہ sir آپ سوشمیتا ma'am کو میرا message دے دیجئے گا اچھے جی میرے ہاتھ میرا گدھا جو کیا یار میری ہاتھ میرا میرا گھور جو شک کرے وہ کافر چھوٹ نینی نیکال دیا آگے جلے عزیم حسین جی عزیم حسین جی برو what if there was shared route between ancient Yemen and Mecca with burstling streets with food and water for elephants can travel mashallah sir بالکل یہ چیز ہو سکتی یہ ہے آپ میں کو درست کہہ رہا ہے straight road تو آج کے زمانے میں نہیں ہے لیکن وہاں پہ ہو سکتی ہے straight road اور سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہوں اب ہم وہاں سے آگے چلے گئے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ سر کعبہ ہے اس طرح کے کعبے کو جس میں اس طرح کے بت پڑے میں اللہ میاں نے سپوزرلی بجایا تو میرا خیال ہے کہ جو قرآن کا اللہ ہے وہ ان بتوں کا اللہ ہے کیوں کیونکہ محمد کی وفات کے بعد امام حسین کی کربلا میں دیتھ کے بعد ایک اور حملہ ہوا تھا کعبے پہ کیوں جناب پتہ آپ کو سم لے گا ہے بھئی دشان بھئی پتہ آپ کو سم لے گا کون کون سے حملہ جو حسین کے بعد حسین کے انتقال کے بھائی امام حسین کی وفات کے بعد کعبے کی پھر حملہ کیا تھا اس کا پتہ آپ کو نہیں میرے مام نے نہیں پڑھا ہے اب ہی بتا کرتے ہیں سپائیڈر مومن آیا ان کو دیکھ لیں واقعی مومن ہے کہ نہیں سپائیڈر بھائی میں ہوں تو بٹ میرا ایسا ہے کہ میں پوری طرح کسی کو بلائن فیت نہیں ڈالتا مطلب میں اس کا ریسرچ کر تینک سر آپ ریسرچ کریں اور دیکھیں ماری سٹریم جی سر دو یور بیس سر آپ مسلم ہیں جی سر سور اخلاس سنا دیں میرا انٹرویو لے رہے گا نئی سر ویریفائی کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم باللہ الرحمن الرحیم کن ہوا اللہ احد اللہ صند لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کف احد ماشاءاللہ اب یہ جب کعبے پہ ابابیلوں نے حملہ کر کے ابراہ کی فوج کو نیستو نابود کیا تھا اس وقت کعبے میں کتنے مودھ تھے اتنے تھے تو پتہ نہیں تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ اللہ نے بجانی ہو کعبے کو جب محمد صاحب نے کعبے کو بوتوں سے پاک کر دیا پنڈرڈ پرسن پاک کو صاف کر دیا اس کے بعد مسلمانوں نے امام حسین کا قتل کیا کلمہ گو مسلمانوں نے امام مسائین کا قتل کیا امام مسائین کا قتل کرنے کے بعد وہ کلمہ کو مسلمان کعبے کے اوپر حملہ کیا انہوں نے اور کعبے کو جلایا راک کر دیا پتہ آپ کو ہاں پتہ پتہ آپ کو تو مجھے بتائیے تین سو ساٹھ بھتوں کا اللہ سٹ رونگ ہے یا محمد والے کعبے کا اللہ سٹ رونگ ہے کیونکہ جب تین ساٹھ بھت تھے تو کعبے کو کچھ نہیں ہوا ایک بھی بھت کو کعبے کے اندر مسلمان ہیں تیس ہزار مسلمان یا داس ہزار مسلمان کونسی روایت تم بڑھتے ہو کو ایک دن میں نیست و نابود کیا کعبے کے اوپر آگ کا برچھاؤ کیا گیا منجنیکھوں سے پتھر پھینکے گئے توڑ پانکے تباہ کر دیا اور کعبے کے غلاف کو کعبے کا ستیہ ہی ناس ہو گیا مجھے یہ بتائیے سر کس کا اللہ دست ہو گیا دیکھیں یہ لوجک ہے کہ اس وقت کعبے کو بچانے والا کوئی نہیں تھا مسلمان کوئی نہیں تھا اس لئے کوئی نہیں تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے عباویل بھیج کر بچا بچانے بچانے والا تو کعبہ بچ جاتا کعبہ نیستو نابوت تو نا ہوتا اس وقت بھی جتنے بھی لوگ جو تھے وہ تو اٹھ کے پاڑوں پر چلے گئے تھے اب کعبے کو بچا لیا اللہ نے کیوں بچا اللہ نے 355 بھوت تھے بتوں کو توڑوا دی نا چاہیز اللہ بھئی محمد کو یہ کام میند نہ کرنی پڑتی اس وقت بندے تو بچ گئے تھے اللہ نے اس کو بچا لیا بتوں کو لیکن جس وقت اب کعبے سے بت پاک ہیں کوئی بت ہے ہی نہیں اس وقت ماوی آیا اس نے پکر کے اپنی فوج کے ساتھ کعبے کو جلا کے راک کر جب اب راہ باد سے آیا تھا اس وقت کوئی بھی مومن نہیں تھا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اس لئے کعبے کو بچانے والا اس وقت کوئی نہیں تھا اللہ نے کعبہ کو بچا لیا اللہ نے بت کو نہیں بچا بلکہ کعبہ کو بچا اور جب ماوی نے آگے تب کعبے کو تباہ گیا تھا اس کے انتر تو بوت ہیں نہیں ماوی نے توڑا کس کو تھا محمد کے گھر کو توڑا تھا یا اللہ کے گھر کو توڑا تھا سنونا سنونا اس وقت اللہ نے اس لئے نہیں بتایا کعبہ کو کیونکہ اس وقت مسلمان بہت ہیں کہاں بہت ہے اسلام کے ماننے والے بہت ہے سب لوگ سنیے گا جی لوجک سنیے گا چونکہ اس وقت مسلمان بہت ہیں تو لہذا میں مسلمانوں کو مرنے دوں گا اور اپنے گھر کو تباہ ہونے دوں گا میرے گھر میں میرے گھر میرے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر پر اوپر حملہ کرنے آتے ہیں کوئی چول ڈا کو توڑنے آتے ہیں شیر کتے آرہے کتے بلیاں آرہی ہیں بھالو آرہے ہیں اٹیک کرنے میں چونکہ میرے گھر میں پچاس بندے ہیں اس وقت تو میں کتے بلی بھالو کو آنے دوں گا کہ آ کے میرے گھر کو توڑے ہم پچاس کے اوپر مشین گنے فٹ گیمی ہیں جیسے بھالو شالو آئے میری مشین گنے آٹومیٹک چلنا شروع گی تر 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 ان سب کو مار دیا یار کیا لوجی گیا تیری میرے بھائی میرے بات سنیے نا اس وقت اس وقت اسلام کو بچانے والا کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے اب بھی ویجا اور بعد میں بہت سارے مسلمان تھے اللہ رب العالمین یہاں مومینوں کا ٹیسٹ لیا کہ تم لوگ کے ہوتے ہوئے میں کیوں قابے کی حفاظت کر رہے ہو تم لوگ کر سکے نہیں یہ تو آپ کا مان اللہ کی حفاظت کر سکے کے حفاظت کرے گا تو کہا کہ اللہ نے مسلمان کی حفاظت نہیں کی مر گئے بیچارے کعبہ بھی ٹوٹ گیا مر 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 بھی مسلمان نے اللہ کی حفاظت مسلمان نے نہیں کرنی تھی اللہ نے مسلمان کی حفاظت کرن تھی یہ تمہاری سٹیٹمنٹ ہے لائیو تو اللہ نے مسلمان کی فاظت نہیں کی مر کے سارے کعبہ بھی ٹوٹ گیا آدم سر اللہ کو پورا آخرت تک کا علم ہے کی کیا کیا ہوگا دنیا میں کیا کے نہیں بھائی ہے بھائی بھائی اللہ سلام سر میوٹ پر رہی گا تو اللہ تعالی کو پورا جب سے دنیا بنے تب سے اس سے لے کر کہ آخرت تک اللہ تعالی علم ہے کب کیا ہوگا کب کیا نہیں ایسا اللہ کہتے ہیں خود تو پھر اللہ کو جب پتا تھا کہ وہ کعبہ کو پورا نشط نابود کر دیں گے تو اللہ نے خود کا خیر کیوں نہیں بچایا یہ سب چیز خط مجھے پتا تھا اس میں ٹیسٹ تو کوئی نہیں ہے نا ٹیسٹ تو یہ ہوتا کہ مسلمان وہاں پہ کھڑے ہو کے اٹیک کرتے تو اللہ کی گھر کو بچا لیتے چیز خود مر مرا جاتے لیکن اللہ کی ہم آپ کی حجت آگئی ایک سین رکھے ذرا یہ وزڈم اوفیشل آئے کئی سے دیکھتے ہیں کہ یہ لیکن کا نام جو ہے یہ تو بالکل ہندو نام ہے یار کمون یار ہندو ابھی نیو جڑو یار ہاں جی وزڈم صاحب آپ لائیو ہیں اور کیمرہ بھی ہون ہے مہم لیکن وہ نہیں رہے ہے میں بات بتا رہا ہوں جی سر بات دی بات دی جی ابھی میں نے تھوڑے در پہلے ویڈیو دیکھا مطلب کل ویڈیو دیکھا تھا تو اس میں مولانا بتا رہا ہے کہ جو آئیشا جی کیں عمر تو شاڑ دی مجھے نیمبر بات کرنی اس ٹاپک پہ رہے ہیں اس ٹاپک پہ رہے ہیں آئیسہ جی کی عمر کے اوپر بہت بہت باتیں ہوں گئی ہیں اس ٹاپک پہ رہیں پلیز ہاں جی آپ نے اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنی ہے تو بتائیے پھر میں آگے چلتا ہوں نہیں میں ندیم ہو رہا ہوں ہاں جی وہی تمہیں کہہ رہا ہوں آپ مجھے پتہ آپ کون بول رہے ہیں میں نے کہا بھی ہاں یار ہت دو گئی اوکے آم مسٹر بیٹ آری مومن آپ مومن ہے سر نہیں میں قویشن پوچھنا تھا ابھی نہیں سر اینڈ میں آئیے گا پلیز سوری سوہیل مومن ہے آپ مومن ہے سر ہاں میرا پہلے پہلے بھی آپ سے بات ہو گیا ہے جی سر آپ مومن ہیں کے نہیں ہے سر مومن ہے سر سورہ اخلاس پڑھ لیں پلیز آہں سر اقلاس پڑھ لیں سر ایک اقلاس دس سورہ آتا ہے دس سورہ آتا ہے تیسری سورہ بڑھنے سے چار آئیتیں پڑھا دیسری سورہ کی کون تا سورہ آپ کو دس سورہ آتا ہے نا تو تیسری سورہ کی تلاوت کر دیں کوئی تین چار آئیتوں کی شورا کا نام بتائیں کہ تب نا کونسا تیسرا سورا بول لیں آپ مجھے سوان میں نہیں تینکیو ارے ایڈیم ایڈیم میں بہت سار سے جگہ ہو پہ بہت سار جو مومنس ہوتے ہیں ان کو نا سورا کا نام نہیں پتا ہوتا ہے سورا یاد ہوتا ہے میں نے کہا تیسری سورا ہاں جی وزڈم جی آپ مومین ہے سر آپ کیمرہ ہی بند کر لیں آپ کا انٹرنیٹ تو سٹرونگ ہے نہیں کیمرے کے ساتھ آپ کی آواز تو آنی نہیں ہے تو کیمرہ بند کر لیں سر اوکی وزڈم صاحب کی آواز کسی اور کو آ رہی ہے سر تو میرے کو نہیں بات کرنی ہی پتا ہے چلیں سر پھر یہاں پہ آئے کیوں انہوں نے بات نہیں کرنی تو پھر آئے کیوں ہیں میں نے بات نہیں کرنی ہے لیکن میں آیا ہوں سٹریم میں جگہ ٹائم زیادہ کر رہا ہوں گا کی ایف جی آپ مومین ہے سر یہ لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں پڑھا جاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بات کرنی نہیں ہے لیکن میرے سٹریم یارڈ میں جگہ کھانی ہے ویسٹ ویسٹ آف ٹائم کرنا ہے یار کم آن یار ہندی پڑھنی آتی ہے کسی کو یار ہاں مجھے آتی ہے مجھے آتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں سمیت صاحب گالی ہیں گالی ہے گرا دو کم آن سیریسلی سمیت میری تیرے سے ہرکھی رہ دیا گالی ہے جو بندہ بیوز کرے گا اس کو پھر میں خود بلوک کر دوں گا چاہے وہ سوپر چیٹ میں ہو چاہے وہ نوٹ سوپر چیٹ میں ہو تو نوٹ ایف یوزی اور بیوزی ڈیونگویج نہیں کرنی ہے پلیس چاہے وہ سوپر چیٹ میں ہو چاہے وہ نونٹ سوپر چیٹ میں ہو مجھے ایسی سوپر چیٹ نہیں جائے یہ جس میں بیوسیف لینگوی جیوز ہوئی بھی ہے ٹونٹ ڈو دیٹ اگین پلیز انور کمال جی نے ٹویڈی رویز کا سوپر چیٹ دیا سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا پلیز کنٹینیو سر رہے ہیں ایرم ابو جی پہلے قربانی کو دھو دیا مفتیوں کی خال میں نمک لگایا اب کعبہ کی دلائی بے شک جی بے شک اب کعبہ کی دلائی ہے سر آج بے شک جی سر ہمارے ساتھ جڑے میں ہے ساجد بھائی ساجد بھائی ویلکم ہے سواگت ہے آپ کا سر اور ایک ہمارے ساتھ دوہر ہے صدیق وائس صدیق وائس آپ مومن ہیں صادق وائس صادق وائس آپ مومن ہیں سر صادق صاحب آپ لائیو ہیں پلیز انمیوٹ کیجئے صادق صاحب صادق صاحب 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 مومنٹوں میں پتہ نہیں میں نے سٹریم میں جہاں سے آپ نے سٹریمیار کا لنکھ کلک کیا اس پر میں نے کیا ریکویسٹ کی ہوئی ہے سب کو مسلم ہوں مسلم مسلم ہیں ہاں سر کوئی صورت کی تلاوت کر دیں کوئی سے پتہ لگے آپ مسلم ہیں اکل ہو اللہ حسنان انا میری دولہ میری دولہ میری دولہ میری اکل ہو اللہ حکم خوانہ اوکی یہ کونہ ہے جی ارمیندہ کیا نام ہے ارمیندہ کیا نام نہیں دیکھنے نام نہیں دیکھنے ارمیندہ کیا نام مومنٹوں میں نکل جاتا ہوں سر پلیز سر پلیز ریکویسٹ کیا سب کو سر پلیز ارمیندہ کیا نام مومنٹس یہ پھر نام مومنٹس آگئے ہمارے پاس سر راجیف جی آپ نام مومنٹ ہیں بچ جوڑیے سر موین عظیم جی اپنا کیامرہ بند کرنی آپ کو پانگ بلا جو مومن ہے جو مسلم ہے وہ ہی مومن ہے نہیں سر مجھے نہیں بتایا سر جو مسلم ہے مومن ہے عزت دیتا ہوں مومن کہہ کے جو بولتا ہے مومن ہوں تو اس کو آپ سورا کیوں بولتے ہو سر عزت دیتا ہوں ان کو یہ آپ کے گھر کی لڑائی ہے اپنے گھر میں جا کے کیجئے گا میرے چینل پر نہیں یا آپ کے گھر کی لڑائی ہے سمجھا نہیں سمجھا ہے سر میرے نہیں سمجھانا میں نے کہا وہ آپ کے گھر کی لڑائی ہے اپنے گھر میں رکھی ہے میرے گھر میں نہ لے گیا یہ آپ لوگ آپ پاس کے لڑائی ہے کون مومن ہے کون نہیں ہے یہ آپ لوگ آپ پاس میں لڑائی ہے میرے پاس نہیں ٹھیک ہے آپ کی مومن ارے اس کے ٹی وی انہوں نے پڑھا دیا تو آپ کو الٹا سواب ملے گا نا آیت پڑھنے سے عزت دیتا ہوں عزت دیتا ہوں نہیں نہیں وہ مومن اور مسلم کی بات کر رہے ہیں مومن اور مسلم کی بات کر رہے ہیں اوکی اوکی عزت دیتا ہوں اگر آپ کو اطراز ہے کہ کسی کوئی مومن نہیں ہے اور اس نے مومن کلوا دیا ہے یا ایکسپٹنس کر لیا یہ آپ کے گھر کی لڑائی ہے اپنے گھر میں جا کے کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک بات تو کرنی تھی ایک بات آج کعبے کے اوپر بتائیے کہ کعبے کو اللہ نے نہیں بچایا کیوں نہیں بچایا کعبے کو اللہ نے نہیں بچایا نہیں کیوں کیوں لگا آپ کو کیوں لگا مجھے اللہ نے نہیں بچایا آپ کو یہاں کیوں لگا یہ دیکھیں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں سنیے یزید نے بات میں کیا 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 ایک سٹھ ہجری کے اندر مدینے میں صحابہ نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا تھا کہا تو نے نواسے رسول کو شہید کیا ہم تجھے خلیفہ نہیں مانتے تیری بیعت کو ہم نے جھوتے کی طرح اتار کے پھیک دیا یزید نے ایک لمبی بڑی فوج بھیجی مدینے میں کہا جاؤ جو میری بیعت نہ کرے مجھے خلیفہ بادشاہ تسلیم نہ کرے قتل کرو مدینے میں یہ فوج داخل ہوئی سات ہزار تعبائی نے اجام کو شہید کیا انہوں نے بے شمار صحابہ اکرام شہید کیے اور اتنی قتل و غارت کی مدینے میں انہوں نے کہ محرخین نے لکھا کہ کوئی نالی مدینے کی ایسی نہیں تھی جہاں خون نہیں بیٹا تھا مجھے تنبی میں انہوں نے گھوڑے باندھیے آئے 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 پہلے مدینے کی تباہی بربادی کی آئے مجھے نبی میں گھولے ٹٹیا کر رہے وہ مجھے جہاں فریشتوں کا نزول ہوتا ہو وہ مجھے نبی جہاں وہی ہے الہی اترتی ہو ان پالیدوں نے ہاں گھوڑے باندھیے گھوڑوں نے پاکھانے کی ہے مجھے اینیے مجھے پہلے بھشکوا مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں تنہا مسجد کہ اللہ دوسرے یزیدی کے دل میں رحم ڈال لیتا اور وہ کہتا چھوڑو یار پاگل اور دیوار امام ابودہود کے مقدمے کے اندر امام داروی سائید بن مسیب سے روایت نکل کرتے ہیں اور صحیح روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ سائید ابن مسیب کہتے ہیں میں تنہا روز رسول سے لپتا ہوتا اور قسم رب کائنات کی چالیس دن جب مسجد میں ازان اور نماز نہ ہوئی تو میں رسول اللہ کی آزان بھی سنتا ہوں کیا یہی نہیں کی یزیدیوں نے یہی نہیں کیا اور کیا کیا تین دن تک یزیدی فوج کے جرنل نے آرڈر دیا کہ جس عورت کے ساتھ چاہو رات گزار سکتے ماشاءاللہ نبی کی طرح جس عورت کے ساتھ چاہو آئی آشی کرو نبی کی طرح علماء کہتے ہیں بے شمار بچے کئی سو بچے کئی ہزار بچے ایک سال کے بعد راجیس پیدا ہوئے اے باپرے باپرے دینے کو ویران کیا تو مکہ کی طرف گئے دینے کا ستیا ناز کر کے مکہ کی طرف گئے مکہ میں عبداللہ بن زبیر تھے اس وقت صاحب ایک صحابی کے رسول اللہ کی حضور کے رشتے میں جو قریب ہوتے ہیں حضرت زبیر جو حضور کے پھوپیزاد بھائی ہیں ان کے صاحبزاد ہیں حضرت اسما کے بیٹے ہیں حبو بکر صدیق کے سگیپ ہوتے ہیں حضرت اسما حضرت آشان کے سگی بہر ہیں حضرت زبیر ان کے ہاتھ پر صحابہ نے بیٹھ کر دی کام یزید کو خلیفہ نہیں مانتی یزیدی آئے انہوں نے حملہ کیا کعبے پر عبداللہ بن زبیر کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ ان یزیدیوں سے لڑ سکے خانہ کعبہ اتنی فوج نہیں تھی تین حصوں میں تقسیم ہو گیا سکتے آگ روشن کی اکتیروں کو جلتا ہوا چھوڑا سکتے آئے انہوں نے کعبہ کو پوٹکٹ کیوں نہیں کیا تو پوٹکٹ اگر نہیں کیا تو آج کعبہ کہاں ہے اسرائیل میں تمہارے دماغ میں بھوس بڑا بہن ہے تمہارے دماغ میں نہیں آتا ایک بات اللہ نے پوٹکٹ نہیں کیا تو آج کعبہ کہاں ہے انڈیا میں کسمر میں پاکستان میں اسرائیل میں کہاں ہے پاکستان میں اب تنسلتی کعبہ کعبہ جب یہ یزیدیوں نے مارا اٹیک کیا کسی ٹھیک ہے لیکن جس وقت بت بھرے ویتے تین سو ساٹھ اس وقت اللہ نے ٹوٹنے نہیں دیا ہم بات کرے ہیں جب کعبہ کے اوپر اٹیک ہوا اس اٹیک دو ٹائم دو پاس پاس ہوا نا ودن ہنڈرد یارز یا دیرہ سو دو سو سال کندر دو دفعہ اٹیک ہوا بلکل ساتھ ساتھ سو ڈیر سو سال کے اندر دو دفعہ اٹیک ہوا پہلی دفعہ جب اٹیک ہوا اس وقت کعبے میں تین سو ساٹھ بت تھے اللہ نے کعبے کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کعبہ بتوں سے پاک ہے وہاں پہ عمرے چل رہے ہیں وہاں پہ حد چل رہے ہیں بتھ صاف ہو چکے ہیں ایک کلمہ گو شخص اپنی فوج کے ساتھ آتا ہے منجنیکوں سے کعبے کا نست و نابود کر دیتا ہے آگ برساتا ہے ہرمے کعبہ کے باکس جو کہ اس زمانے میں پتھروں کا نہیں بنتا تھا اوویسلی لکڑی اور اس کے پر مٹی کی لیپ لگا کے بنتا تھا کیونکہ سمنٹ نہیں تھا اوویسلی ٹھیک ہے وہ تباہوں پر بات کر دیا اور منجنیکوں کے پتھر نے ہجرے اس وقت کو چھے اسوں میں یا تین اسوں میں توڑ دیا آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی پروٹیکشن ہے ٹھیک ہے یہ بتا رہے ہیں نست نابود کر دیا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ریت ریت کر دیا کعبہ کا کچھ نہیں بچا سارے تہنس نہنس کر دیا آج کعبہ اسرائیل میں ہے ابھی یا تمہارے ناک رہا ہے آج کعبہ اسرائیل میں ہے تمہارے پاغل کتے نے کاٹ لیا ہے تمہیں پاغل کتے نے کاٹ لیا ہے سن 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 تمہیں پاغل کتے نے کاٹ لیا ہے تمہیں پاغل کتے نے کاٹ لیا ہے ہاں ہاں تیرے پاپا کا ہاں تیرے پاپا کا پاغل کتا ہے نا اس کے سی کے لیے گالی نہیں گالی نہیں ہلو ہلو ایڈم بھائے ہاں جی ہمارے پاس آگے ہیں جنب ہمارے پیارے بھائی ادنان فضل بھائی سلام سلام ہمارے پارے than Tech جنب اب یہ دوسری مجید کا چکر چالو ادھر سب فوج نہیں بھیجتا ہے اللہ خالی یہ وہ مکہ کے اندر فوج بھیجتا ہے مطلب مکہ سے انکم آتی ہے کیا بہت زیادہ آہ ایسے بات صحیح گئی آپ نے اس وقت لوجیکل لوگ نہیں تھے اسی لیے اپنے لوجیکل لوگ ہیں کوششن اٹھائیں گے شاید اللہ نہیں کچھ کر رہا بھائی کوئی مومن ہے گا تو مومن نہیں دکھا رہا تو کوئی مومن سے پوچھنا پڑے گا بھائی یہ دو یور بیسپ صاحب مومن ہے یہ بتائیں گے یہ جو مسجد اقصہ کے بارے میں کسی بھائی نے کہا کہ وہاں پہ کوئی لپڑا ہو رہا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ ابابل کیوں نہیں بھیج رہا ہے یار ابابل ابھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جہنا مومن